اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مدینہ کی زیارات کروانے تو یہاں پہ مدینہ میں ہم نے یہ سٹار بک کر لی ہے یہ ہمارے ڈرائیور ہے کیا نام ہے آپ کا نام اسم عبداللہ عبداللہ ان کا نام ہے تو یہ ہمیں زیارات کروائیں گے آج یہ ہمیں لے کے جائیں گے مسجدِ خوبہ مسجدِ قبلہ تین شہدہ احد شہدہ احد وادی جن وادی جن حرم شریف اور حرم شریف پاپس لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہی گا تو ہم آپ کو دکھائیں گے مدینہ کی پوری زیارات اور عبداللہ عبداللہ کے ساتھ انشاءاللہ پل انجوئے کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہت ابھی جتنی دیر میں سب فیملی ریڈی ہوکے فوٹل سے نیچے اترتی ہے تو آپ کو کچھ ڈاؤنڈ لگوا کے لاتا ہوں میں یہاں پہ مدینہ کی گلیوں کا یہاں پہ بہت سارے ہوتلز ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا راؤنڈ لگوا تا ہوں میں اس کے بعد ہم نکلیں گے زیارت کے لیے مریم میرے ساتھ ہے مریم آپ کہاں جا رہے ہو مدینہ کی زیارتیں مدینہ کی زیارتیں کرنے انشاءاللہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پیچھے دیکھیں دارو لیمان انٹر کونٹینینٹل اور اس سایڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ موووین پک موووین پک ہوتل میں آپ سے سامنے سے دکھاتا ہوں یہ بالکل سامنے مجھے دن ابھی موووین پک ہوتا ہے ادھر ہی آئے دل جے دھر موووان یہ ابھی میں مسجد نبی کے اندر انٹر ہو رہا ہوں یہ باہر والے سہن ہے 328 نمبر گیٹ سے انٹر ہوا ہوں میں اور یہ آپ دیکھیں اوپر خوبصورت چھتریاں یہ فجر کے بعد فجر کے ٹائم کھول دی جاتی ہیں اور مغرب کے وقت بند کر دی جاتی ہیں اور یہ آپ دیکھیں خوبصورت سہن مسجد نبی کی ایکسٹینشن تو ابھی سب فیملی میرا خیال میں کار میں بیٹھ گئی ہوگی سو ابھی ہم چلتے ہیں واپس اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پورا مسجد نبی کا بھی ٹور کرواؤں گا پورا دکھاؤں گا ابھی ہم نکل چکے ہیں مدینہ کی زیارات کے لیے اور سب سے پہلے ہم جائیں گے مسجد کبہ مسجد کبہ کا جو ڈسٹنس مسجد نبی سے ہے وہ تقیبن پانچ سے چھے کلومیٹر کا ہے اور تقیبن آٹھ سے دس منٹ میں ہم مسجد کبہ پہنچ جائیں گے تو مسجد کبہ جا کے آپ کو میں پوری زیارت کرواتا ہوں اور آپ میرے ساتھ رہی گا ابھی ہم مسجد کبہ کی زیارت کے لیے پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں خوبصورت مسجد آدم آپ کچھ بتاؤ گے مسجد ہے کبہ کی ہسٹری کے بارے میں مسجد کبہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر گیا ہے مدینہ کو یسرب کہتے تھے یسرب نام سے یہ شہر تھا اور اس کے ساتھ یہ پانچے گلومیٹر دور کبہ ایک گاؤں تھا کبہ میں انہوں نے پہلی مسجد بنائی جس کی پہلی جو انٹ ہوتی ہے پہلا جو سٹون ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ چودہ دن تک یہاں پہ انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی کہ سفر کر گئے ہیں حضرت علی پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے تو ان کا ویٹ کرنے کے لیے چودہ دن انہوں نے یہاں پہ قیام کیا چودہ دن یہاں پہ قصر نماز پڑھتے رہے اور کہتے ہیں کہ آپ اگر گھر سے وضوح کر کے مزد قبہ میں آکے دو نفل ادا کریں تو یہ عمرے کے برابر ثواب ہے تو یہ اسلام میں اس کی مزد قبہ کی ہسٹری ہے اور یہ ہے چلیں بہت اچھا آپ نے گائٹ کیا تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور دو نفل ادا کرتے ہیں اور پھر اگلی زیادت کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ مسجد قبہ میں بھی آپ کو زمزم ملے گا تو یہاں پہ ہم پانی پیتے ہیں مزاکہ دم دم کا مزاکہ دم دم کا مزاکہ دم دم کا اوہ دھر ہی اے دل جہ دھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جی دوستو تو ابھی آپ نے دیکھی مسجد ہے کبا اس کی زیارت کی ہم نے جیسا کہ آزم نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اور یہاں پہ اگر آپ گھر سے وضو کر کے یہاں پہ آئیں اور دو نوافل ادا کریں تو ایک عمرے کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہماری عبادت نے قبول فرمائے آمین تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں مسجد ہے کبلا تین کی طرف تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی زیارت کرواتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہی گا تینکیو جو دل سے ہے مائلے پیام بل جو دل سے ہے مائلے پیام بل یہ اس کی پہچان ہے موکر جو دل سے ہے مائلے پیام بل یہ اس کی پہچان ہے موکر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا مسجد قبلہ تین میں تو آدم ہمیں بتائیں گے کہ یہاں کی کیا ہسٹری ہے مسجد قبلہ تین جیسے لفظ قبلہ تین ہے قبلے کا مطلب ہے ایک قبلہ اور قبلہ تین کا مطلب ہے ایک سے زیادہ قبلہ پہلے ہمارا کعبہ مسجد اقصہ کی طرف تھا جرشلیم میں بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی ہے پندرہ شبان والے دن نماز زہر کے درمیان میں جب اس روک کی طرف وہ نماز پڑھا رہے تھے درمیان میں وہ ہی آتی کہ آپ پہ چینج کر لیا جائے تو مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے نماز کے درمیان میں ہی روک بدل کے مکہ کی طرف مکر لیا خانہ کعبہ کی طرف اس ٹائم پہ یہ ہمارا کعبہ چینج ہوا تھا ابھی انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد بھی لگایا ہوئے جو پرانا قبلہ تھا مسجد اقصہ اور یہاں سے ہی نماز زہر کے درمیان میں حضور نے نماز کے دوران بدل کر مکہ خانہ کعبہ کی طرف روک کر لیا تھا وہ اس ٹائم پہ ہی کعبہ ہمارا سینج ہوا تھا چلیں بہت اچھا گائٹ کیا آپ نے آدم اور اچھی اس بھی بتائی انشاءاللہ اگلی زیارت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تینکیو موسیقی 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 جی فرینڈز تو اس وقت میں اہد کے مقام پہ ہوں یہ میرے پیچھے دیکھیں اہد کا میدان ہے اور یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبلے روما اس کو بولتے ہیں تو جب مسلمان یہ جنگ جیت رہے تھے تو تین اندازی کر رہے تھے اس میدان سے مسلمان تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں تو وہ اس پہاڑی سے نیچے اترے ہیں تو ان کو کافی مقصان اٹھانا پڑا تو یہاں پہ کچھ جو صحابہ اکرام ہیں وہ شہید بھی ہوئے جو امیر حمزہ ہیں ان کی قبر بھی یہاں پہ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ مسجد اہد ہے اس کو مسجد اہد بولتے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پہ جو ان کی قبریں ہیں شہدہ کی وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے جو بھائیں ہیں عبداللہ عبداللہ نام ہے نا آپ کا یہاں عبداللہ عبداللہ ذرا وہ ہمیں دکھائیں نا امیر حمزہ کی جو قبرت یہ کافی لمبی قبرت ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں محمد محمد یہاں پر جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک اور آگے جو جمع کی ہوئی قبریں ہیں دیوار کے ساتھ آخر میں اس قبرستان کے وہاں پر باقی کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک ہیں اور یہ ساری قبریں یہاں پر جمع کی گئی ہیں تو وہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ یہاں کچھ ضروری معلومات لکھی ہوئی ہیں یہ انگلش میں ہیں اور آگے اردو میں بھی ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ویڈیو کو پاوز کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ معلومات اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا بھی آپ ویڈیو کو پاوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ سامنے قبرستان ہے شہدہ کا یہ جوال روما میرے سامنے اور یہ مجد احد اور یہ احد کا پہاڑ اور میں ابھی کھڑا ہوں میدان احد میں مجد احد میں مجد احد میں یہاں پہ کچھ مقامی لوگوں نے یہاں سٹالز بھی لگائے ہیں مثلاً یہ آپ دیکھیں کھجوریں ہیں آگے چلتے ہیں یہ جانمازیں ہیں تسویہ ہیں مثلاً اس قسم کی کافی چیزیں آپ یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں جی فرینڈز تو آج کا ویلوگ یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں میں اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا وادیہ جن اور وادیہ جن تک جانے کا مکمل راستہ تو آپ میرے ویلوگ کا انتظار کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل آئیڈیل ایکسپلورر کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں جلد ملاقات ہوگی آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ